مددار کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اسے اچھے لوگوں میں سے اپنا کوئی وکیل نہیں ملتا تمہارے پلنگ کے ساتھ فون رکھا ہوا ہے کوئی ہماری گفتگو ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے نہیں نہیں آپ آرام سے بولے جائیں جانی اسی برس میں میرا پیجامہ اتنی مرتبہ لیک نہیں ہوا جتنی یہاں آرڈیو لیک ہو جاتی ہے جانی یہ سب کیوں ہو رہا ہے جان یہ بےہودگی کی ترقی کی نشانی ہے جانی اپنی زندگی میں کئی بار لاہور آیا مگر ہیرہ منڈی نہیں گیا مرنے کے بعد نہ جانے کیوں آج جی تڑپ رہا ہے ہیرہ منڈی کا ایک پھیرہ لگا لوں جان ہیرہ منڈی بند کر دی گئی ہے کیوں انور مقصود جان یہاں ذہنوں کی عصمت پروشی کے کاروبار کو اجازت مل گئی ہے لوگوں کے ضمیر مجھرہ دکھانے لگے ہیں پتہ نہیں جان حالات کب بہتر ہوں جانی تمہاری عمر جان ترہاسی برس کا ہو چکا ہوں انور مقصود تمہاری لیے تو حالات کو بہتر دیکھنا مشکل نظر آ رہا ہے مگر جس دن حکومت اقتلاف رائے پر اتفاق کر لے گی حالات بہتر ہو جائیں گے جانی پندرہ دن سے خبریں سن رہا ہوں قسم لے لو ایک اچھی خبر نہیں سنی اب میں تمہیں اپنی شاعری سناتا ہوں تم سمجھو گے کہ میں تمہیں خبریں سنا رہا ہوں کیسا چلنا میں اٹھ نہیں سکتا جانی یہ ویڈیو چل رہی ہے ٹی وی پہ کیسا چلنا میں اٹھ نہیں سکتا یہ کوئی میری چال ہے شاید گھر کا دروازہ توڑنے والوں ٹھیریو میں کہیں پہ چھپ جاؤں جانی یہ اب ہو رہا ہے یہ میں نے کب لکھا تھا شیئر گھر کا دروازہ توڑنے والوں ٹھیریو میں کہیں پہ چھپ جاؤں مدتوں بعد گھر گیا تھا میں جاتے ہی میں وہاں سے ڈر آیا شہر سے جبر اٹھے گا کیسے اٹھتے ہیں لوگ پر نہیں اٹھتے ہیں آزادی کے دیوانے کیا زندانوں تک آپ پہنچے ہیں سب خبریں ہیں جانی سب خبریں ہیں جانے کن اندھیروں میں تم نے چھاؤنی کی ہے جانے کن اندھیروں میں تم نے چھاؤنی کی ہے تم اجڑنے والے تو خواب تھے اجالوں کے یہاں میں ذکر نہیں کر رہا مکینوں کا کبھی کبھی درو دیوار مرنے لگتے ہیں جانی یہ شیئر نہیں سب تصویریں ہیں جو خبروں میں دکھائی جا رہی ہیں انصاف میں تیری جستجو میں بیزار نہیں ہوں تھک گیا ہوں پوچھ تو واقعہ ہے کیا دیکھ تو حادثہ ہے کیا شام ہے اور شہر میں گھر کوئی جل رہا نہیں جانی بریکنگ نیوز ایک بےہودہ میوزک کے ساتھ ہم اہل شہر اپنے جوانوں کے درمیان جان ایک موجزہ ہے اگر خیریت سے ہے